ہلو گائیز دوستو اداکارہ ہمائمہ ملک نے اپنے اوپر ہونے والے گریلو مظالم کے خلاف کہا کہ مجھ پر ہونے والے مظالم آج بھی مجھے دن رات پریشان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا اہلی خانہ سے بھی ذکر تک نہیں کیا تھا میں شادی کے بعد تین سال تک ظلم برداشت کرتے رہی اور ان ظلم برداشت کرنے پر آج مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکے لیکن اب بالکل خوف زدہ نہیں ہوں بلکہ اپنے اوپر خموش رہنے پر پشتا رہی ہوں ہمائمہ ملک کے اداکار شمول عباسی سے دوزار دس پہ شادی ہوئی تھی جو کہ زیادہ عرصہ تک نہ چلی اور دو سال کے بعد ہی ان کو اطلاق ہو گئی تھی دوستو اداکارہ ہمائمہ ملک نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں آج کھل کر بتا دیا انہوں نے کہا کہ شمول عباسی کے ساتھ دوزار دس میں ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے تین سال تک شمول عباسی کے ظلم کو برداشت کیا انہوں نے مزید کہا کہ لیجنڈ آف مولا جٹ کی دنیا بار میں ریکارڈ بزنس کرنے اور پاکستانی فلموں کی حفظہ افضائی خوش آئین عمر ہے ہماری فلمیں برنوں نے ملک میں بزنس کر کے ذریعہ مولا کمانے کا ذریعہ بن رہی ہیں دوستو فنکار جوڑی اداکارہ سارا خان اور فلک شبیر نے بیٹی آلیانہ کو سکول نہ بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے شو بیس انڈسٹری کی اس خوبصورت جوڑی نے اوزشتہ روز نیجی ٹی وی کے شو میں بطور مہمان شرکت کی سارا خان نے دلچسپ گفتگو کے دوران بتایا کہ ان کا بچپن سے خواب تھا کہ ان کی شادی گلکار سے ہو اسی دوران سارا خان نے اپنی بیٹی آلیانہ سے حسد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے فلک شبیر گھر آتے تھے تو مجھے گلے لگاتے تھے اب آلیانہ کو گلے لگاتے ہیں آلیانہ سے مطلق بات کرتے ہوئے جوڑی نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ آلیانہ سکول جائے ہم اپنی بیٹی کو دیر سے سکول بیجیں گے اس کی گھر پر تلیموں تربیت چل رہی ہے سارا خان نے کہا کہ ہمیں سکولنگ سسٹم پر اتنا یقین نہیں ہے گھر پر آلیانہ کے لیے اتنا اچھا پلے روم بنایا ہوا ہے کہ محلے کے بچے بھی آ کر اس میں کھیلتے ہیں ایمانہ علی نے انکشاف کیا ہے کہ مائرہ سے پہلے فلم رئیس مجھے آفر ہوئی تھی سینئر اداکارا ایمانہ علی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتے فلم رئیس مائرہ خان سے قبل ان کو آفر ہوئی تھی ایک انٹریوی میں اداکارا کا بتانا تھا کہ مجھے بالی ہوت سے کسی کی کول آئی اور کہا کہ وہ مجھے شاروک کے ساتھ فلم رئیس میں ایک دار آفر کر رہے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے سکریپٹ بے دیں لیکن شاید ان کو اس میرا سکریپٹ مانگنا پساند نہیں آیا پاکستان میں آج بھی 90 فیسے فیلمیں سب سے پہلے مجھے اوفر کی جاتی ہیں مگر میں ان میں ہمیشہ کام کرنے کو پریفر کرتی ہوں چند کا سکریپٹ مجھے پساند آ جائیں دوستو شوبیس ستاروں کے متعلق سچی اور پکی خبر جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس 1,2,3